اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی وآلہ استقبال ماہ سیام ماہ رمضان کے سلسلے میں آپ کے سامنے کچھ دیر آج گفتگو ہے ختمی مرتبت پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مشہور خدبہ ہے جسے خدبہ شعبانیہ کہا گیا چونکہ ماہ شعبان میں آپ نے خدبہ ارشاد فرمایا اور البتہ یہ خدبہ ماہ سیام کے سلسلے میں ہے ماہ رمضان کے سلسلے میں اور اس کی آمادگی و تیاری کے سلسلے میں ہے اس خدبے کا آغاز ان الفاظ سے ہے کہ ایوہ الناس البتہ یہ خدب مولا متقیان علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے فرمایا کہ پیغمبر نے جب خدبہ دیا یہ جملات ہے کہ ایوہ الناس قد اقبلہ علیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ کیا لوگو آگاہ ہو جاؤ اللہ کا مہنات وہاں طرف آ رہا ہے اپنی برکتوں اور اپنی رحمتوں اور اپنی مغفرت کے ساتھ یہ خود ایک پیغام تھا کہ اس ماہ سیام سے پہلے اور ماہ رمضان سے پہلے آمادگی اور تیاری ضروری ہے اور یقینا ایک بہت بڑی فضیلت ہے بندے مومن کے لیے کہ وہ اللہ کی جانب سے برکتوں اور رحمتوں کے لیے اپنے کو آمادہ اور تیار کر سکے چونکہ اس خدبے میں مکمل نہیں ہو سکتا ہے چند جملات ارز کرنا ہے آپ خود اس خدبے کا مطالعہ کریں اس کے طرز میں تو دیکھیں معلوم ہوگا کیا اہم چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں اس میں بس چند باتیں ہیں اے لوگو آگاہ ہو جاؤ کہ تمہاری طرف اللہ کا مہینہ برکت و رحمت و مغفرت کے ساتھ آرہا شہرن ہوا انداللہ افضل الشہور یہ ایسا مہینہ ہے جو اللہ کے نظریک سب سے افضل مہینہ ہے و ایام هو افضل الایام ماہ رمضان کی راتیں بہترین راتیں ہیں و لایالی ہے افضل الایالی دن بہترین دین ہیں و سعات هو افضل السعات اس کے لمحات اس کا گویا وقت اس کی گھڑیاں بہترین اوقات ہیں بہترین لمحات ہیں اور یہ پھر جملہ قابل غور یہ وہ مہینہ ہے جس میں تمہیں اللہ کے مہمانی کی طرف دعوت دے گئی ہے یعنی ایسا مہینہ آ رہا ہے جس میں اللہ اپنے بندوں کا میزمان ہوتا ہے اور اس کے بندے اس کے مہمان ہوتے ہیں چونکہ ہر مہمانی کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں کہیں بھی انسان جاتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ سامنے والا کون ہے یعنی کون میزمان ہے کس نے بلایا ہے جب ذات باری ہمیں دعوت دے رہی ہو ذات پرودگار علم ہمیں بلا رہا ہو خود وہ میزمان بن رہا ہو ہمیں اپنا مہمان بنا رہا ہو تو یہاں پر اسی اعتبار سے تیاری اور آمادگی کے ضرورت ہے اور توجہ کے ضرورت ہے اور یہی وجہ ہے کہ بعض علماء کے نسدیک جو بعض حتی سال کا آغاز میں ماہ رجب سے کرتے ہیں ماہ رجب پھر ماہ شابان اور پھر ماہ رمضان کہ ماہ رجب اور ماہ شابان گویا یہ دو مہینے اپنی آمادگی کے لئے ہوتے ہیں اپنی تیاری کے لئے ہوتے ہیں خصوصیت سے پورے سال میں ماہ رجب اور ماہ شابان کے خاص آیام خاص دعائیں اور خاص آمال بیان ہوئے تو اور ان دعاوں اور آمال کا ایک سبب یہی ہے کہ تاکہ ہم ان کے ذریعے سے اپنے کو کسی لائق بنا سکیں آمادہ ہو سکیں تیار ہو سکیں خصوصیت سے ماہ شابان میں مثلاً زیادہ زیادہ سلوات کی تاکید ہے کہ یہ خود انسان کو آمادہ کرتا ہے اس کے وجود کو آمادہ و تیار کرتا ہے اپنے لئے توبہ استغفار کے تاکید ہے یہ بھی انسان کی آمادگی کا سبب بنتا ہے اس لئے کہ سب سے بدترین چیز انسان کے لئے خدا اور انسان کے درمیان جو چیز رکاورٹ بنتی ہے وہ اس کے گناہ ہوتے ہیں لہذا تاکید ہے ماہ شابان میں اپنے گناہوں کے استغفار کے لئے یہاں تک کی ماہ شابان کے آخری تاریخوں میں ایک جملہ بھی ہے دعایہ شکل میں یہ دعا کرتا رہے اللہ سے اللہمہ ان لم تکن غفرتا فیما مذہ من شابان فاخفر لنا فیما بقیہ آخری تاریخوں میں دعا کرے کہ خدا جتنے دن گزر چکے ہیں اگر اب تک ان دنوں میں ہمیں معاف نہیں کیا ہے ہمیں نہیں بخشا ہے تو بچے ہوئے وقت میں بچے ہوئے ٹائم میں ہمیں معاف کر دے یعنی مغفرت کی خصوصی دعا تا کہ جب ہم ماہ سیام میں داخل ہوں ماہ رمضان میں آئیں تو گناہوں سے پاک و صاف ہو کر حاضر ہو رہے ہیں اور اللہ کی مہمانی میں جب پہنچے تو ہمارے کندوں پر گناہوں کا بوجھ نہ ہو اور اسی لئے ماہ شابان میں زیادہ زیادہ روزے کی بھی فضیرت بیان ہوئی ہے پتہ یہاں تک ہے کہ آخری تاریخوں میں بالخصوص آخری تین تاریخوں میں ایک روایت ہے کہ جو ان آخری تین دینوں میں روزہ رکھے اور اسے ماہ رمضان سے ملا دے کمن سامہ شہرین متتابعین یہ کہا گیا گویا اس نے دو پہ در پہ مہینے روزے رکھیں گویا وہ فضیلت حاصل ہے وہ سواب حاصل ہے وہ اس کے لئے آج رہے اس کا بھی ایک مفہوم ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اپنے کو آمادہ و تیار کر سکے اور جب ماہ سیام شروع ہو تو عبادتوں کے ساتھ رمضان ہو تو اس میں ہم برکتیں حاصل کر سکیں اور فضیلتوں سے بہرامان ہو سکیں اس میں ایک جملہ اس کے بعد ہے وجعل تم فیہ میں اہل کرامت اللہ اس مابارک مہینے میں جو ماہ سیام ہے تم اللہ کے مکرم بندے قرار پاتے ہو انفاس اکم فیہ تسبیح ایسا مہینہ ہے جس میں تمہارا سانس لینا بھی تسبیح پروردگار شمار ہوتا ہے ونو اکم فیہ عبادت اگر عبادت اور اطاعت کے بعد تھک کر سو جاؤ تو یہ سونا بھی تمہارے لئے عبادت بن جاتا ہے وعمالکم فیہ مقبول جتنے بھی نیک کام تم کرو تمہارے نیک کام اللہ قبول کرتا ہے ودعاؤکم فیہ مستجاب ہمیشہ اللہ دعائیں قبول کرتا ہے لیکن ماہ سیام میں خصوصیت سے وہ اپنے بندوں کی دعائوں کو قبول کرتا ہے فَسْعَلُ اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِيَاتٍ صَادِقَهُ قُلُوبِنْ طَحِرَةُ اپنے پروردگار سچی نیتوں کے ساتھ اور پاک و پاکی ذات دل کے ساتھ اس بات کی خصوصیت سے دعا کرو اللہ سے اس بات کا سوال کرو اَنْ يُوَفِقَكُمْ لِسِيَامِهِ کہ اللہ تمہیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے و تلاوتہ کتابے اور قرآن کریم کے تلاوت کا تمہیں توفیق عطا فرمائے اس میں تاقید ہے کہ انسان دعا کرے کہ اسے کن چیزوں کی توفیق ملے اولاً اس میں ایک جملہ توجہ کے لائق ہے کہ دعا کرو بِنِيَاتٍ صَادِقَهَ وَقُلُوبِنْ طَحِرَةُ سچی نیتوں اور پاک دل کے ساتھ کہ یہی گویا ایک بہت اہم سبب بنتی ہیں دعاوں کے قبولیت یہ بھی کہہ سکتے ہیں دعاوں کے شرائط میں سے کہ انسان کی نیت سچی ہو اور انسان کا قلب تاہر ہو پاک ہو تب انشاءاللہ اللہ دعایں قبول کرتا اور جو حجاب اور رکاوٹیں بن جاتے ہیں وہ دور ہوتی ہیں دعا کر رہے ہیں کہ ماہ رمضان میں ہمیں روزے کی توفیق ہوں روزہ ہمارے پر واجب ہے اور جب واجب ہے یہ بھی ایک اللہ سے ایک دعا ہو کہ اس واجب کی ادائیگی کی اسے توفیق عطا کرے یعنی اگر کبھی چھوٹ جائے تو یہ انسان توجہ دینا چاہے گویا اللہ کی نگاہ میں اس لائق نہیں تھا کہ اسے روزے کی توفیق نہیں ملی ہے روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کو غور کرنا چاہیے ہم کوشش کریں پہلے سے ہم آدھا رہے ہیں اور پھر ماہ رمضان میں ہو تو کوئی بھی روزہ ہمارے لئے شرن جائز نہیں ہے چھوڑنا واجبی روزے نو سال کے اگر لڑکی ہو جائے تو اس پر واجب ہے پندرہ سال کا اگر لڑکا ہو جائے تو اس کو پر واجب ہے اور پھر ہاں بعض جگہیں ہیں جہاں پر خود دین نے اور شریعت نے اجازت دی ہے روزہ کی چھوٹ ہے مثلا بہت زیادہ بیمار ہے نہیں رکھ سکتا ہے روزہ اس کے لئے نقصان دے تو روزہ نہیں ہے اس کے لئے بہت زیادہ بولا ہے یا کمسن کے لئے ہے یا انسان کے لئے واقعاً ناقابل برداشت ہو واقعاً ناقابل برداشت خود شریعت میں چھوٹے برنا اس کے علاوہ کسی بھی حالت میں کسی کے لئے روزہ کے چھوٹ نہیں ہے اور یہ بھی معلوم ہونا چاہے کہ روزہ کی ایک اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اولاً نماز کی فضیلت بہت زیادہ ہے کہ وہ قبول ہے تو ہر عمل قبول ہے نہیں قبول ہے تو کوئی بھی عمل قبول نہیں لیکن روزہ کا معاملہ یہ ہے کہ نماز جیسی عبادت بھی اگر چھوٹ جائے تو اس ایک نماز کی ایک ہی نماز ہے قضا کے طور پر لیکن روزہ کا معاملہ یہ ہے کہ اگر انسان بغیر اس کے چھوڑا ہے تو اس روزہ کی قضا بھی کرے گا اور اس ایک روزہ کے بدلے میں ساٹھ روزہ اس کے اوپر واجب ہیں جن میں سے ایک اتیس روزہ اسے لگاتار رکھنے بیچ میں فاصلہ نہ ہو بیچ میں گائپ نہ ہوتی اس سے خود اہمیت کو سمجھنا چاہیے کہ تاقید ہے روزہ کی اور یہی ایک عمل ہے جس کے لئے خود قدام دعالم سے منصوب حدیث قصی ہے کہ روزہ میرے لئے ہے میں اس کی جزا دوں گا یا کہ میں ہی اس کے لئے جزا ہوں یہ خود ایک گویا اشارہ ہے کہ فضیلت کیا ہے اور اہمیت کیا لہذا روزہ کی طرف توجہ ہونا چاہیے ہر مومن روزہ رکھے روزہ کو اہمیت دے اور روزہ کے سلسلے میں لا پرواہی نہ کریں یعنی طاقت دیتا ہے اللہ جب اللہ نے حکم دیا ہے تو اللہ قوت بھی دیتا ہے طاقت بھی دیتا ہے رکھنے والے مومنین باعث باعث گھنٹے بعض علاقوں میں ہوتے ہیں وہ رکھتے ہیں شدید گرمیوں میں لوگ روزے رکھتے ہیں دن بھر باہر کام کرنے کے بعد روزے رکھتے ہیں کیا وہ انسان نہیں ہے جو بعض لوگ سوچتے ہیں کہ ہمارے لئے کیسے ہوگا نہیں انسان اللہ کے حکم کی بجاوری کے طور پر روزہ رکھے اور اللہ طاقت دیتا ہے پہلے چیز روزے کو اہمیت دینا چاہیے دوسری چیز اسی میں دعا جو کی ہے کہ قرآن کی تلاوت کی توفیق یعنی ماہ رمضان سے مخصوص جو چیز ہے یہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے شہر رمضان اللہ انزلہ فہی القرآن جس میں قرآن نازل ہوا ہے جو نزل قرآن کا مہینہ ہے تو اس میں خصوصیت سے قرآن کی جانب بھی توجہ ہونا آج کے سماج میں آج کے معاشرے میں ضرورت ہے کہ ہم قرآن سے آشنا ہوں قرآنی معارف سے آشنا ہوں قرآن کے بارے میں غور و فکر کریں اس کا پہلا زینہ ہمارے لئے تلاوت قرآن ہے خود تلاوت قرآن کریں تب اس کے بعد کی منزلیں آتی ہیں جہاں پر ہم غور و فکر کریں گے اور ترجمہ دیکھیں گے اور اس میں ریسرچ کریں گے اور آگے بہت سکیں گے لیکن اپنا مزاج تلاوت قرآن ہونا چاہیے ایک مسلمان کے لئے ایک مومن کے لئے کہ خاص کر ماہ رمضان میں تو ایک اپنے اوپر ذمہ داری سمجھنا چاہیے قرآن کی جو ہمارے اوپر ذمہ داری ہیں ان میں سے ایک ذمہ داری اس کی تلاوت ہے خصوصیت سے ماہ رمضان میں تعقید ہے کہ تلاوت کرنا چاہیے اسی لئے اس میں فضیلت بھی ہے اور اس کے بعد فرمایا فَإِنَّ الشَّقِي مَنْ حَرُمَا وَفْرَانَ اللَّهِ بِحَادَ الشَّهْرِ لَذِيمِ بدبخت ہے شقی ہے وہ انسان جو اس مہینے میں اللہ کی مغفرست سے محروم رہ جائے یعنی جب اللہ ہر طریقے سے انسان کو گویا نعمتوں سے اور مغفرست سے نماز رہا ہے تو ایسی صورت میں اگر انسان اپنے کو رحمتوں کا مستحق نہ بناتا اللہ کی مغفرت کو حاصل نہ کر پائے تو یہ اس کی بدبختی ہے وَسْكُرُوا بَجُوعِكُمْ وَعَتَشَكُمْ فِيْهَ جُوَا يَوْمِ الْقِيَامَةَ وَعَتَشَهْ کہ اس ماہِ رمضان کی بھوک و پیاس سے قیامت کی بھوک و پیاس کو برداشت کر بعض لوگ بعض معمولی گرمیوں میں سوچتے ہیں کیسے ہم برداشت کریں لہذا چھوڑ دیتے ہیں نہیں اس پیاس کو برداشت کر کے قیامت کی پیاس سے اپنے کو محفوظ رکھنا چاہیے خود حدیث ہے پیغمبر کی وہاں کی بھوک و پیاس کو آدمی برداشت نہیں کر سکتا آج بعض معباب بیجا محبت دکھاتے ہیں اپنے اولاد سے کیسے برداشت کرے گا نہیں اللہ ہم سے ادا محرمان ہے اللہ کا حکم ہے حکم خدا کی بجاوری ضروری ہے یہ چند گھنٹے کی بھوک و پیاس ہے اگر ہم نہیں برداشت کریں کہ چند گھنٹے بھوک و پیاس تو ہمیشہ کی بھوک و پیاس کیسے برداشت کریں گے قیامت میں سختیوں کو کیسے برداشت کریں وہاں کی سختیوں سے محفوظ رہنے کا ایک راستہ یہ ہے کہ یہاں یہ بہت ہی معمولی سختی ہے واقعا ایک اگر اللہ کی اطاعت کے لیے ہو اور اللہ کی طرف توجہ ہو تو پھر یہی سختی سختی نہیں رہ جاتی اسی وقت لذت ایک بندہ مومن محسوس کرتا ہے خود مولا کائنات اسی لیے جملہ ہے کہ سخت گرمیوں کے روزے امیر مومن کو پسند ہے انسان کو توجہ ہونا چاہیے اور پھر اس کے ذریعے سے قیامت کی بھوک و پیاس کو تصور کرے کہ وہ کتنی سخت ہوگی لہٰذا اس سے پناہ مانگے اس مہنے میں زیادہ زیادہ ضرورت مندوں پر صدقہ دو یعنی ان کی مدد کرو مسکینوں کو رشان حل جو افراد ہیں فقیر ہیں ان کا خیال کرے یعنی جب بھوکے رہیں گے بہت سے افراد شاید دوسروں کی بھوک و پیاس کو نہ محسوس کرسکیں روزے کے ایک سبب یہ بھی ہے وجہ یہ بھی ہے کہ بھوکا رہے تو معلوم ہوگا کہ دوسرے جب بھوکا ہوتا اس کے اوپر کیا گزرتی زیادہ خصوصیت سے اس مہنے میں تاقید ہے کہ دوسروں کا خیال کرنا چاہیے دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کوشش کرنا چاہیے ان کے زیادہ زیادہ مدد کرنا چاہیے اور پھر ہے کہ وہ وقت کرو کبار رکھوں اپنے بزرگوں کا احترام کرو ضروری ہے کہ ہم اپنے بڑے اپنے بزر بڑا بھائی ہیں والدین ہیں عیزہ ہیں جو بھی بڑے ہیں ان کی بزرگی کا ہمیں احترام ہونا چاہیے ضروری ہے یہ بھی ہمارے دین کے پہچان اور خصوصیت مہرمزان ان سب چیزوں کی تربیت کا ایک مہینہ ہے اور ہم اسے غار رکھوں اپنے چھوٹوں پر اپنے بچوں پر گویا مہربانی ہو محبت سے پیش آئیں ان کے ساتھ یعنی ایک محبت آمیز رویہ ہو بچے ہیں بیوی ہے اپنے جو کمزور افراد ہیں ہمارے ہم سے کم تر ہیں ان سب پر جو ہم سے چھوٹے ہیں ان سب کے ساتھ ہمارا سلوک محبت آمیز ہو ہمارا رویہ اچھا ہوتا کہ ہم یہ بھی ایک کہہ سکیں کہ ہم دوسروں کے ساتھ محبت سے پیش آئیں ان کے ساتھ مہربانی پیش آئیں تو اللہ بھی ہمارے ساتھ محبت و مہربانی سے پیش آتا ہے جو آتا ہے تاکہ ہم بھی اپنے باد والوں کے ساتھ وہی رویہ اپنا ہے وَسَلُوا عَرْحَامَكُمْ اور اپنے رشتداروں کے ساتھ سلِع رحم کرو قطِ رحم حرام ہے اپنے رشتداروں سے ملتے جلتے رہنا ان سے تعلقات کو برقرار رکھنا ان سے ملاقات کو رکھنا قطِ تعلق کر لینا اور بالکل ہی ختم کر لینا رشتداریوں کو یہ شریعت میں اجازت نہیں ہے حتیٰ اگر ہمارے خاندانی کسی سے اختلافات ہیں تو یہ بھی غلط ہے یہ نہیں ہے کہ ہمارے بزرگوں سے اختلافات چلے آرہیں لہذا نہیں کسی سے قطِ تعلق کر لینا شریعت میں اجازت نہیں اگر بالفرض کہیں پر بزرگوں سے تعلقات نہیں صحیح تھے تو ہم اس غلط سنت کو غلط سیرت کو توڑیں ہم اللہ کے حق پر عمل کریں بلو ہمارے عزیز نہیں ملتے لیکن ہم جا کر ملے ہم تعلقات کو قائم کریں سلِع رحم اور یہ ایک ماہ رمضان بہترین فرصت ہے بہترین موقع ہے ان عمال کے لیے وحفظو اور ان چیزوں کو نہ دیکھو جو تمہارے لیے حلال نہیں یعنی جس کے لیے تمہارے لیے چھوٹنے یعنی وہ یا مراد ہے کہ اسے ایک روایت ہے کہ صرف بھوک پیاس کا روزہ نہ ہو بلکہ اپنے آزا و جوارے کا بھی روزہ ہو یعنی روزے کا مطلب بچنا ہے حرام چیزوں سے تو ہر آزا و جوارے کبھی ہمیں خیال کرنا چاہیے یہ تربیت ہو کہ بقیہ مہینے میں بھی ہم ان سب چیزوں سے اپنی حفاظت کرسے تو آنکھوں کی حفاظت ہو نامحرم کو دیکھنا آج مسیبتیں ہیں بے پردگی اور بے حجابی والی یہ بھی اس کی جانب توجہ ہونا چاہیے یہی ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے کی ترقی اور کامیابی کا صحب بہت اندار لیکن جب گناہ ہوتے ہیں بے حجابی ہوگی بے پردگی ہوگی نامحرم کو دیکھنا ہوگا نامحرم کو نہ دیکھیں بلکل ہی اپنے کو ہر اس طریقے گناہوں سے بچائیں اور اس میں کوشش کریں کہ ہمارے گھر کی خواتین ہماری مائے بہنیں حکم خدا اور حکم رسول اور حکم اسلام جو حجاب و پردہ اس پر عمل کریں خصوصیت سے اپنے مزاج بنائیں اپنے کو عادی بنائیں کہ پورے سال ہم حجاب و پردے کا خیال کریں اسی طریقے سننے میں بھی گانا سننہ حرام ہے بیوزک سننہ حرام ہے اس سے آدمی اپنے کو بچائے خصوصیت سے ماہ رمضان میں اپنی کوشش کرے تربیت کرے کہ پورے سال اپنے کو ہر اس طریقے گناہوں سے بچا سکے اس لئے کی شوق ہم کو حلال چیزوں کو شوق ہونا چاہے حرام چیزوں کو شوق نہیں ہے شوق ہوتا ہے بعض لوگ میوزک کے عادی ہیں یا گانے سننے کے عادی ہیں جس کی شریعت نے اجارت نہیں دی ہے ہمارے لئے جائز نہیں ہے تو اس کی جانب بھی توجہ دینا چاہیے اپنے کانوں سے کسی بھی طریقے کے یا اس کے علاوہ قیبت نہ سنے یعنی برے کام نہ سنے بری باتیں نہ سنے ان سب چیزوں سے بچائیں یہ بھی پیغمبر نے فرمایا کہ لوگوں کی یتیموں کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو مہربانی سے پیشہو محبت سے پیشہو کما یتحننو علا عیتام اس طریقے سے تمہارے یتیموں کے ساتھ محبت سے پیشہ آیا جاتا ہے یہ جیسے تمہیں توقع ہے اسی طریقے سے تمہارا رویہ دوسروں کے ساتھ بھی اچھا ہو دوسرے اگر ماں باپ نہیں ہیں تو ان کا خصوصیت سے خیال ہو وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ مِن ذُنُوبِكُم اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرو یہ ایک اہم چیز ہے کہ انسان توبہ اور استغفار اللہ سے کرتا رہے یہ اتدائی جملات تھے خدبہ شعبانیہ کے انشاءاللہ ہم آج کا زمانہ سوشل میلیا کا زمانہ ہے ترقیابتہ زمانہ ہے آپ سرچ کیجئے خدبہ شعبانیہ آپ کو مختلف زبانوں مل جائے گا ضرور ایک دفعہ میں اپنے ناظرین سے بالخصوص نوجوانوں سے گزارش کروں گا کی توجہ سے دقیقت کے ساتھ ہم پیغمبر کے خدبہ شعبانیہ مشہور ہے اس کو دیکھیں مطالعہ کریں یہ ایسے مطالعہ حدیثوں کو کہ اہل ویعت کی حدیثیں نور ہوتی کلام حکم نور دلوں پہ بھی اثر کرتی ہیں انسان کے وجود پر انسان کے ذہن پر اثر کرتی ہیں اور اس سے بہت سی مفید باتیں معلوم ہوتی ہیں انشاءاللہ اللہ سے ہم دعا کرے ہم سب کو ماہ رمضان کے لئے ماہ سیام کے لئے آمادہ ہونے اور تیار ہونے اور آمادگی کے ساتھ ماہ رمضان میں داخل ہونے اور ماہ رمضان کی برکتوں سے بیرامن ہونے کی توفیق انعیت فرمائے یہ دعا کریں کہ ماہ رمضان ہمارے لئے واقعاً برکتوں اور مغفرت اور رحمتوں والا مہینہ قرار پائے ہماری طرف سے جو کمیہ ہیں اللہ ان کمیہوں کو دور فرمائے ہمارے اور خدا کے درمیان جو رکاوٹیں بنتی ہیں ان رکاوٹوں کو دور فرمائے یہ دعا کریں کہ دنیا میں امن و امان قائم ہے دنیا سے ہر طریقے کے ظلم ہر طریقے کے فتن و فساد کا خاتمہ ہو امام زمانہ کے ظہور کے لئے ہم حضور سے دعا کرتے رہیں اپنے لئے دعا کریں اپنے سماج سے ہر طرح کے جہالت کے خاتمے کے لئے دعا کریں ہم علمی میدانوں میں آگے بڑھیں آج ہے دنیا سے ہر طریقے کے جہالت ختم ہو ہمارے بچے نوجوان علمی میدانوں محنت کر کے آگے بڑھیں اقتصادی میدان میں ہم لوگ آگے بڑھیں ہمارے یہاں سے مکمل طور پر غربت کا خاتمہ ہو گناہوں سے ہم محفوظ رہے ہیں ہم اپنے اجزار اشتداروں کے ساتھ حسن سلوک کر سکیں اچھا برطاو کر سکیں صلح رحم کرتے رہے ہیں ہم یہ دعا کریں اور یہ ہماری دعا ہونا چاہیے کہ اللہ جلد از جل امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ایک اور پہلو جو توجہ کرنا چاہیے ہر طریقے گناہوں سے بچنا ہوں نہیں مثلا بے پردگی جیسا گناہ ہے اس سے بھی بچنا ہے اس کے لئے دعا کریں کہ اللہ ہم سب پردے کو اہمیت دینے اور اس حکم خدا پر عمل کرنے توفیق نایت فرمائے ہماری خواتین کو عفت عطا فرمائے حیاء عطا فرمائے جس کے نتیجے میں وہ حجاب و پردے کو اہمیت دینے ہمارے یا مردوں کو اللہ حیاء اور غیرت عطا فرمائے جس کی وجہ سے اپنی ناموست کی حجاب و پردے کے ذریعے سے حفاظت کر سکے انشاءاللہ التماس دعا ہے اور دعا ہے کہ انشاءاللہ ماہنشتیام ہمارے لئے واقعا ایک اہم اللہ کی مہمانی کا مہنہ ہو وآخر دامانا ان الحمدللہ رب العالمین